رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقہو قولی اللہ تعالیٰ کا لاکلاک شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اگر وہ ہمیں انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے ہمیں اپنے انسان ہونے پر شاید ہی کبھی شکر کا خیال آیا ہو اس لیے کہ ہم نے اپنی اصلیت پر کبھی کم ہی غور کیا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار اس کی حقیقت اس کی اصلیت اور اس کی پیدائش کے مراحل کے بارے میں یاد دہانی کرواتے ہیں قرآن پاک میں سورة المؤمنون میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کی ابتداء کے بارے میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَانَةٍ مِّنْ تِينَ کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سطھ مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ایک دوسری جگہ بتایا گیا کہ انسان کی تخلیق کیچڑ سے ہوئی سڑے ہوئے گارے سے ہوئی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں امیبہ کیچڑ میں پیدا ہوتا ہے کیچڑ کی اولاد ہے اسی طرح انسان اپنی اصلیت اور اپنی ابتداء میں کہاں سے پیدا ہوا قرآن نے اسے سلالت من تین کا نام دیا ذرا سوچے ہم اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہمیں کیچڑ کا کیڑا بنا کے چھوڑ دیتا اور ہم اس سے آگے ترقی کر کے انسان نہ بن پاتے پھر ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے کچھ بھی نہیں دنیا کی ان نعمتوں سے جو آج ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں بھلا کہاں فائدہ اٹھا سکتے تھے یہ رنگہ رنگی یہ زینت یہ حسن اور یہ ترہ ترہ کی نعمتیں جو دن رات ہم اندھا دھوند استعمال کر رہے ہیں بھلا ہمارا ان میں کیا حصہ ہوتا لیکن اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا اس اگلے مرحلے پر انسان کے بارے میں پرمایا کہ خلقنا النطف تعالی قطن ہم نے نطفہ کو علاقہ میں تبدیل کیا علاقہ عربی زبان میں جمع ہوئے خون کو کہتے ہیں اسی طرح علاقہ کا معنی ہوتا ہے لٹکی ہوئی چیز سسپینڈڈ اسی طرح جونک کو بھی عربی زبان میں علاقہ کہا جاتا ہے انسان اگر اسی مرحلے میں چھوڑ دیا جاتا رحم مادر میں لٹکی ہوئی شکل میں ہمیشہ کے لیے یا جمع ہوئے خون کی شکل میں یا ایک جونک کی شکل میں اور جونک آپ کو معلوم ہے کہاں پیدا ہوتی ہے جوہر میں چھپڑ میں گائے بھین سے جب اس میں نہانے کے لیے جاتی ہیں تو عموماً ان کو چمٹ جاتی اگر اللہ تعالی ہمیں بھی ایک جونک بنا کر اسی چھپڑ میں پیدا کر دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے لیکن اس احسن الخالقین میں ہمیں بہترین شکل پر پیدا کیا پھر فرمایا کہ ہم نے اس علاقہ کو مزغہ میں تبدیل کیا مزغہ گوشت کی بوٹی کو کہتے ہیں جو چبائے جانے کے لائق ہوتی ہے اس شکل میں انسان اپنے ماں کی پیٹ میں رحم مادر میں میکروسکوپک طریقے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو بلکل جانور کے مشابہ ہوتا ہے بازوں کی جگہ پہ چھوٹے چھوٹے نشان اور ٹانگوں کی جگہ پر اور لپی سی ٹیل جو انسان کو دکھایا گیا کہ اللہ نے تجھے کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچایا وہ چاہتا تو ہمیں ایک جانور بنا دیتا کوئی کتے یا بلی کی شکل میں ہم در بدر کی ٹھوکرے کھاتے پھرتے تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور نہیں پیدا کیا انسان پیدا کیا فرمایا فم انشعناہ خلقا آخر پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر اٹھایا فتبارک اللہ احسن الخالقین تو بہت بابر کر بہت بلند شان ہے اللہ جو سب پیدا کرنے والوں میں بہترین خالق ہے تو انسان اگر اپنی تخلیق کے مرحلوں پر غور کرے اور اپنی اس حالت پر جسے قرآن پاک میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ البتہ تحقیق انسان کو ہم نے سب سے بہترین حالت پر پیدا کیا اگر انسان اس پر غور کرے تو اللہ کا شکر ہی ادا کرتا رہ جائے صرف اپنے وجود پر کتنی بہترین شکل و صورت دی کس قدر بہترین عقل دی سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دی اچھے برے میں پہچام کرنے کی توفیق دی اور اس ساری بہترین نعمت کے ساتھ اللہ نے جب ہمیں بنایا تو پوری کائنات کو ہمارے لئے مسخر کیا تمام چیزیں ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں یہ سورج ہو چاند ہو ستارے ہو ہوایں ہو بادل ہو سمندر ہو یا خوشکی ہو نباتات ہو یا جماعتات ہم اپنی مرضی کی چیزیں ان سے بناتے چلے جاتے ہیں اپنی ضرورت کے سامان ان سے نکالتے چلے جاتے ہیں یہ سب کچھ پا کر آخر ہم پر بھی تو کوئی ذمہ داری آیت ہوتی ہوگی ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہوگا اور پھر صرف ان چیزوں سے افادہ حاصل کرنا نہیں سکھایا اللہ نے ہم پر ایک اور بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے اٹھایا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے انہیں کتاب اور حتمت کی تعلیم دیتا ہے اور اس سے پہلے وہ کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا تھے بھٹکے ہوئے تھے راستہ کھوئے ہوئے تھے اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اس تعلیم کا مل جانا جیسا کہ ایک اور جگہ پڑھاتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان کہ رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی جس نے انسان کو تخلیق کیا جس نے انسان کو بولنا سکھایا یہ بولنے کی قوت کسی اور جانور کو نہیں ملی کوئی اور جانور انسان کے علاوہ اس طرح بات نہیں کر سکتا جس طرح میں اور آپ اپنے جذبہ غم غصے خوشی عقل ہر چیز کا اظہار اپنی زبان کے ساتھ کرتے ہیں انسان کی بہترین قوالٹی کہ جس میں اللہ تعالی نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی تو یہ رحمان کی رحمت کا ایک بہت عظیم و شان اظہار ہے کہ اس نے ہمارے اندر ایک نبی بھیجا اور اس کو کتاب دی حکمت کی باتیں دی اور ہمیں بھٹکنے سے بچا لیا اس اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک بہترین مثالی معاشرہ قائم کر کے دکھایا انسان کو انسان سے ملایا محبت عام کی امن اور سکون کو عام کیا اور اس سے پہلے لوگ ان تمام تصورات سے نہ آشنا تھے عربوں کے ہاں سترہ سو جنگوں کے تاریخی ریکارڈ ملتے ہیں جنگ باعث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ختم ہوئی ایک سو بیس سال سے دو قبیلوں کے درمیان جاری تھی بے شمار کشت و خون ہو چکا تھا ان قبائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر و شکر کر دکھایا کالے اور گورے کا حقیقتن فرق مٹایا رومی یا ایرانی یا عربی ان سب کو ایک جگہ پر لا کھڑا کیا اور ان کے درمیان کوئی فرق نہ رہا آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر نہ صرف یہ کہ ساری دنیا بلکہ ہم خود بھی فرقہ واریت اختلافات گروہ بندیوں ذاتوں اور مختلف چیزوں میں تقسیم ہو چکے ہیں ہمارے گھروں کے اندر سکون و رتم نام نام کی چیز نہیں رہی بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے رشتے دار ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے یہ ہمارے اندر یہ سب کچھ کیوں ہوا وہاں تو بلال حبشی اور عمر فاروق ایک جگہ پر بیٹھے ہیں آقا اور غلام کا فرق مٹ چکا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کر آیا تھا حضرت عمر کہا کرتے تھے سیدنا ابو بکر آتقا سیدنا بلال ہمارے آقا ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کروایا تھا وہ جو غلام تھے وہ آقا کہلانے لگے اپنی کوالٹیز کی وجہ سے اپنی قابلیتوں کی وجہ سے اپنے تقوی اور ایمان کی وجہ سے لیکن آج ہمارے اندر جو کلاس سسٹم ہے جو معاشرتی اور طبقاتی تقسیم ہو چکی ہے اس نے دراصل انسانوں کے درمیان محبت جنم نہیں دی انسانوں کو انسانوں کا خیرخواہ اور وفادار نہیں بنایا انسان کو انسان کے خون کا پیاسہ بنا دیا ایک دوسرے کے دشمن بنا دیا باہم حسد اور پساد نے جنم دیا اور انسان نے اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو جہنم بنا لیا ان سب مشکلات سے جاہیے انسان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کو اپنانے میں ان تمام مشکلات کا حل ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کی ذات سے وابستہ ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِيدَ الْعَلِمُ مُبِينَ کہ آپ کے آنے سے پہلے لوگ حقیقتاً گمراہی میں تھے بھٹک رہے تھے بہکے ہوئے تھے راستہ گم کیے ہوئے تھے اور آج بھی انسانیت محمد الرسول اللہ کے بغیر بھٹکی ہوئی ہے آج ہمارا تو حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر زکاة کا نظام ہونے کے باوجود بھوک ہے افلاس ہے غربت ہے بیماری ہے تمام مشکلات ہیں لیکن جن ممالک نے ترقی کے بلبوتے پر ان مسائل پر قابو بھی پایا وہاں بھی حقیقی امن نظر نہیں آتا وہاں اس سے بھی بڑے بڑے مسائل نے جنم دیا لا علاج بیماریوں نے جنم دیا اور انسانیت آج بھی بھٹک رہی ہے لیکن آج انسانیت جس کو ہم بہت محترم قرار دیتے ہیں بہت ترقی آفتہ قرار دیتے ہیں مگر اس پر نظر ڈالیں جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی رہنمائی کے بغیر خود اپنی عقل کے ذریعے اپنی منزل اور اپنا راستہ تلاش کرنا چاہا ان کا حال کیا ہے ان پر تھوڑی سی نظر ڈال لیں کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنی ساری ساری زندگیاں اس حقیقت کو پانے میں لگا دی کہ انسان کی ابتداء کہاں سے ہوئی کیونکہ وحی کی رہنمائی سے تو انہوں نے گلو خلاصی کرا لی اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد اور ایمان اٹھ گیا تو اس کے بعد اپنی عقل پر ایمان لاکر اور اپنی کوششوں اور اپنے زور بازو کے ذریعے انہوں نے حقیقت کو پانے کی کوشش کی تو آج بھی وہ بھٹک ہی رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کائنات کے ابتداء اور آغاز اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بہت واضح طرح بتایا گیا ہے کہ کیسے ہوا اور کون ہے اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور اس کائنات کے نظام کو کس طرح بہترین پر امن طریقے سے چلانا چاہئے یہ سب کچھ آج مسلمانوں کے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے لیکن چونکہ ہم خود بھی نہیں پڑھتے اور دنیا کو بھی نہیں دکھاتے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے لہذا وہ لوگ جو اس کتاب کو نہیں مانتے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے انہوں نے جب خود سے اپنی عقل کی بنا پر کائنات کی تحقیق کرنا چاہی آغاز اور انجام کے بارے میں جاننا چاہا تو بھاری بھاری رقمیں خرچ کی ایٹم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں نیوٹران اور پروٹان صرف پروٹان کی تحقیق کے لیے امریکہ نے جو مشین لگائی گئی اس پر پانچ سو پچاس ملین ڈالر کی رقم خرچ آئی کہ یہ جانا جائے کہ یہ ذرہ کیا ہے اور چونکہ ذرہ کا راز اگر معلوم ہو جائے تو پوری کائنات کا حال معلوم ہو سکتا ہے آغاز معلوم ہو جائے تو انجام کے راز کو بھی پا لیا جائے گا لیکن اتنی بھاری رقمیں خرچ کرنے کے باوجود انسان اپنے نکتہ آغاز کو نہیں سمجھ سکا نہیں پا سکا جس تحقیق اور جس سائنسی ترقی کے اوپر ہم مرے جا رہے ہیں مٹے جا رہے ہیں ان انسانوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ خود مانتے ہیں کہ صرف اس کائنات کے ستاروں کو گننے کے لیے تین سو خرب سال چاہیں ایک خرب کے قرید گیلکسیز ہیں اور ہر گیلکسی میں ایک خرب ستاریں صرف ان کو گننا شروع کر دیں ایک دو تین چار پانچ تین سو خرب سال چاہیں جن لوگوں کو کائنات کا علم ہی نہیں وہ کائنات کے لیے امن و امان کا کونسا فارمولہ پیش کر سکتے ہیں جو کسی مشین کو سمجھتے ہی نہیں جب کسی کی کن کو نہ سمجھا جائے تو جس کے لیے کوئی علاج تجویز نہیں کیا جا سکتا آپ کسی بھی جراہ کو سرجن کا نام نہیں دے سکتے یا جسم کے کسی ایک عصف کے مطالعہ کر لینے والے کو ڈاکٹر نہیں مانتے کسی بھی سپیشلائز ڈاکٹر کے لیے ابتداء میں ضروری ہوتا ہے کہ پوری ہیومن باڈی کو جانے اور وہ ام بی بی ایس کے سارے مرخلے سے گزرے کئی سال کے مطالعے کے بعد جا کر پھر آگے سپیشلائزیشن شروع ہوتی ہے اور پھر جا کر اس قابل ہوتا ہے کہ جسم کی ہڈیوں کا یا سکن کا یا کسی اور چیز کا علاج کرے جس کے علاج کے لیے کل کا علم ضروری ہوتا ہے تو انسانیت جس زمین پر رہتی ہے اس قرعہ عرص کے مسائل کے حل کرنے کے لیے پوری کائنات کے بارے میں جاننا ضروری ہے اور وہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جان سکتا اس لیے انسانوں میں سے جتنے بڑے بڑے فلسفرز پیدا ہوئے جتنے بڑے بڑے شاعر اور سکولرز آئے انہوں نے انسان کے وقتی مسائل کی طرف تو نشاندہی کی اس پر تنقید کی اس کی خرابیوں کا اظہار کیا لیکن کوئی حل پیش نہیں کر سکے وہ حل محمد الرسول اللہ نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں علم دیا گیا تھا ہم بہت متحصر ہو جاتے ہیں مروب ہو جاتے ہیں کہ انسان چاند پہ پہنچ گیا اور معلوم نہیں ان کی اقل کہاں سے کہاں چلی گئی لہذا آج ہمیں جو کچھ کرنا ہے ان انسانوں کی دیوی رہنمائی کے تحت کرنا ہے ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چاند پر نہیں سات آسمانوں کے پار گئے تھے صدرت المتحا تک پہنچے تھے اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوئے تھے آپ جسمانی طور پر وہاں پہنچے تھے اور وہاں سے جا کر علم حاصل کیا تھا اور جو ضروری چیز انسان کی ہدایت خلا اور بہبود کے لیے لازم تھی وہ انسان کو وہاں سے رہنمائی دی گئے اس خالق اس مالک نے انسان کی تعلیم کا انتظام کیا الرحمان علم القرآن اس رحمان نے جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے جو انسان کے بارے میں بھی انسان سے بھر کر جانتا ہے اس نے اپنا ایک نمائندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے پاس بھیجا اور اس کو وہ ساری تعلیم دی گئی وہ ساری راز بتائے گئے وہ ساری حکمتیں اس کے قلب پر آیاں کی گئی کہ جو انسان کی رہنمائی کے لیے ضروری تھی اتنا بڑا خزانہ اتنا بڑا علم ہونے کے باوجود ہم ہر اس چیز سے بے نیاز ہو کر اسے پسے پشت ڈال کر اسے بیک ورڈنس قرار دے کر اسے پرانے زمانے کی کہانیاں قرار دے کر ہم چل پڑے بڑے موڈرن کہلانے اپنے آپ کو اور دیکھنے لگے اس دنیا کی طرف کہ جس کو اپنی بھی خبر نہیں اور صرف چند مشینیں بنا کر وہ یہ سمجھنے لگے اسپادیاں شاید وہ انسانوں کے مسائل حل کر سکیں گے نہیں ہماری یہ سوچ غلط ہے اور ہم ایک بھول میں مبتلا ہیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ ہمارے مسائل کا حل پیش کرے گا اگر ہم دنیا کو کسی صحیح چیز کی طرف لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ مغرب کی مروبیت کو دل سے نکالنا ہوگا جب تک اس کی مروبیت ہمارے دل سے نہیں جاتی اللہ کی عظمت کا ہمیں یقین نہیں ہوتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اور آپ کی قابلیت ہمارے دل میں نہیں آتی اس وقت تک نہ ہم اپنی زندگیوں میں کوئی تبدیلی لاسکتے ہیں اور نہ ہم دنیا والوں کے لئے ایک رہنمائی پیش کر سکتے ہیں آج کونسا ایسا علم ہے کہ جس کی ابتداء مسلمانوں نے نہ کی ہو ہندسہ ہو انجنئرنگ ہو عمل جراہی ہو ان تمام چیزوں کا آغاز مسلمانوں سے ہوا قرآن کی تعلیم آنے کے بعد روگوں کے اندر روشنی پیدا ہوئی اور انسانیت نے پڑھنے لکھنے کا کام حقیقی معنوں میں شروع کیا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی تاریخ سبلکل غافل ہم اپنے ہیروز سبلکل غافل ہم مسلم سائنٹسٹس کے نام تک نہیں بتا سکتے ہمارے بچوں کو جدید دور کے تو بہت سے سائنسدانوں کے نام آتے ہوں گے جنہوں نے ابتداء کی تھی جنہوں نے اس سارے علم کو ریجنیٹ کیا تھا ان کے بارے میں ہم بلکل بے خبر لا علم ہمارے ہیروز تو کوئی اور بن گئے صحابہ کرام جن کے دور میں یہ ساری فتوحات ہوئیں جنہوں نے علم کی روشنی لوگوں میں عام کی ان کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے تو جو قوم اپنی تاریخ سے لا بلد ہو جو قوم اپنے قابلیتوں سے نواقف ہو اور جو قوم اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے دشمنوں کی طرف دیکھ رہی ہو جو اسے دنیا سے مٹانے کے منصوبے بنا رہے ہوں وہ قوم کبھی دنیا میں بھی ترقی نہیں کر سکتی آج دنیا میں بھی مسلمانوں کے زوال کا حال یہ ہے کہ کہیں پر بھی سر اٹھانے کی انہیں اجازت نہیں ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی شراخت کھو دی اپنی چیزوں پر احساس کم تری کا ہم شکار ہو گئے بڑی بڑی باتوں کو تو چھوڑیے میں اور آپ اپنی روز مرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں چھوٹی سی بات ہے کھانے کے طریقے پر یہ بات کروں گی کہ اگر ہم صرف آج کی اس سٹنگ میں ایک چیز کی اصلاح کر لیں تو شاید ہماری باقی چیزوں کی اصلاح کی طرف بھی ہم کوئی قدم بڑھا سکیں کیونکہ ہم علم تو بہت رکھتے ہیں عمل نہیں کرتے اور جب عمل نہیں کرتے تو علم انسان کے خلاف حجت بنتا ہے انسان کے حق میں اسے فائدہ نہیں دے گا اس کے خلاف قیامت کے دن بولے گا چھوٹی سی مثال دوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے کھانے کو پسندیدہ قرار دیا آج ہمیں فخر کس پر ہے کس ہاتھ سے کھانے پر بائیں ہاتھ سے چھوٹی کانٹے کے ساتھ کیونکہ ہاتھ سے کھانا تو بیسے مایوب ہے اور چمچ سے کھانا بھی ذرا پرانا طریقہ ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کانٹے سے ہی کھائی جانی چاہیے اور کانٹہ بائیں ہاتھ میں ہی پکڑنا چاہیے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو چھوٹی کانٹے سے کھائیں تو دائیں ہاتھ سے کھائیں نہیں کوئی کھانے کی جورت ہی نہیں کر سکتا کہ اس کا مزاق اڑایا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اتنا غضبناک ہوئے تھے ایک شخص آپ کی موجودگی میں دائیں ہاتھ سے کھا رہا آپ کہیں گے ہی کیا ریجڈ بات ہے اتنی کیا فرق پڑتا ہے دونوں ہاتھ ہیں انسان کے جس سے مرضی کھا رہا نہیں مسلمان ایک قوم ہے ایک شنافت ہے اس کی مسلمان کہیں پر بھی بیٹھا ہوگا وہ اپنے طریقوں سے پہچانا جائے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کرے گا اس کی اصل وہاں سے جڑی ہوئی ہوگی اس لیے کہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے رہنمائی دی گئی ایک شخص آپ کی موجودگی میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا آپ نے اسے روک اور کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا آپ نے فرمایا کبھی نہ کھا سکو اور مرتے دم تک اس شخص کا دائیں ہاتھ مو تک نہ اٹھا آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بتاتے ہوں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہے پھر اسی طرح بیٹھ کر کھانے کی بات ہم میں سے کتنے لوگ اس بات کی کیر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند کیا اس بات کو کہ کھانا کھڑے ہو کر کھایا جائے اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو لیکن ہم بغیر مجبوری کے کھڑے ہو کر کھاتے ہیں آج اگر ہمیں کوئی ڈاکٹر منع کر دے کہ دیکھو فلاں بیماری ہو جائے گی اگر کھڑے ہو کر کھاؤ گے ہم فوراں بیٹھ جائیں ڈاکٹر پر اعتماد زیادہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہیں قرآن پاک میں آتا ہے کافروں کے بارے میں آتا ہے یہ اس طرح کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں اور جانور چلتے پھرتے گھومتے پھرتے کبھی اس درخ سے مو مارا کبھی اس سے مارا اور کوئی عدب نہیں سلیکہ نہیں تمیز نہیں آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس عدب کی پابندی کرتے ہوں ہم تو کھڑے ہو کر کھانا موڈرونیزم سمجھتے ہیں فخر کی بات سمجھتے ہیں ہاں آج ہمیں پتا چل جائے کہ فلاں فلاں بیماری اس سے لگ جائے گی تو ہم بیٹھ جائیں ہم اللہ اور اس کی رسول کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے عدب اور اعترام میں نہیں بیٹھیں گے بیماری کے ڈر سے بیٹھ جائیں گے پھر ایسی میں تو سواب بھی کہاں ہوگا اور جزا کس بات پر ہوگی پھر اسی طرح یعنی چھوڑی کانٹے سے کھانا منع نہیں ہے ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت چھوڑی سے کھاٹ کے کھارے جہاں ضرورت ہو چمچ بھی اس کر سکتے ہیں اب جہرے سوپ پینا ہے تو آپ اس کو ہاتھوں سے تو نہیں پی سکتے ہیں یا کوئی اور اسی چیز کھانی ہے تو آپ چمچ سے کھا سکتے ہیں چھوڑی سے کھاٹ سکتے ہیں لیکن ہمیں منع نہیں کیا گے کہ چھوڑی مت استعمال کرو منع نہیں کیا گے کہ چمچ مت استعمال کرو لیکن اس سے منع کیا گے کہ بائے ہاتھ سے مت کھاؤ اس سے منع کیا گے کہ کھڑے ہو کر مت کھاؤ اور پھر ہم جب غلط کام کرتے ہیں تو اس پر کانفیڈنٹ ہوئے ہیں شیطان کتنا ہمیں خوش کرتا ہے واہ کیا کانفیڈنٹ ہے کتنا کانفیڈنس ہے اس شخص کو کہ یہ ست طریقے جانتا ہے اور کبھی ہمیں شرم نہیں آئے گی نہ اللہ سے آتی ہے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذہب اڑاتے ہیں مسواق کی بات ہے مسواق کرنے کے بارے میں اگر کوئی سائنٹسٹ یہ کہہ دے کہ مسواق کرنے سے میدے کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی تو ہم آج مسواق اٹھا لیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ہم میں سے کتنے لوگ مسواق کریں گے ذرا آپ سروے کر سکتے ہیں جا کر ہم کہیں گے نہیں وہ تو اس دور میں چونکہ یہ برش ملتا نہیں تھا اس لیے ٹھیک ہے نہیں ملتا تھا اس میں کوئی غلط بات نہیں لیکن بات یہ ہے کہ آج بھی برش کا استعمال کتنا ان ہائیجینک ہے کہ ایک ہی چیز کو ہم بار بار مہینوں ہی ایوز کرتے رہتے ہیں روز کا بکٹیریا اس میں رہ جاتا ہے پھر اگلے دن اسی کو رگڑنے لگتے ہیں کتنی بیماریوں کا سبب بنتا ہے لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں مسواق ہر روز نیا فریش اس کا بھی نکلتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسواق کا طریقہ ہم میں سے اکثریت کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ مسواق کیسے کرتے تھے چھوٹی سی سنت روز کی سنت آپ نے فرمایا اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا میں ہر نماز کے ساتھ مسواق فرض کر دیتا آپ کی مسواق کا طریقہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں حتیٰ کہ دیندار بہت سارے لوگوں سے پوچھ لیں بہت کم لوگ یہ جانتے ہوگی کہ آپ کیا کرتے تھے اس لیے کہ مجھے خود بہت بڑی عمر میں آکے پتا چلا کہ آپ مسواق کرتے کیسے تھے یعنی نہ ماں باپ نے سکھایا نہ کہیں معاشرے نے سکھایا اور نہ کہیں اور سے پڑھا ہماری کتابوں میں یہ باتیں تو لکھی ہوئی نہیں وہاں تو اور ہی قصے ہیں اسلامیات کا نام ہو یا کچھ اور اردو کی کتاب میں دیند کی حوالے سے کچھ باتیں ہو تو اور طرح طرح کے قصے اور دیاء کرام کی باتیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں وہ سب ناپید ہوتی چلی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسواق کرتے تھے تو حدیث میں آتا ہے کان یشو صفاہو دائیں سے بائیں دائیں سے بائیں اور آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے آپ سن رہے تھے کہ براش اوپر سے نیچے کریں لیکن بعد میں کیا آیا کہ سخت مقصام دے ہے اوپر سے نیچے کرنا سارے مسورے خراب ہوتے ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں اور مقصام پہنچتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پر صحابہ ایک ایک چیز نوٹ کرتے تھے اس کو آگے روایت کرتے تھے صحابہ اکرام اس کو فالو کرتے تھے دائیں سے بائیں پھر آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب مسواق نرم ہو جاتا تھا زبان کو صاف کرتے تھے اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ صبح کے وقت اگر آپ اس کو ٹرائے کریں آپ دیکھیں گے آپ کی زبان سے بے پناہ علاشیں اتریں گی پھر کہیں میں نے پڑھا کہ اگر ذرا سا گلے تک لے جائے جائے ہلکا سا تھوڑا سا آگے لے جائے کہ یہ جو گلینڈز ہیں یہ ایکٹو ہو جاتے ہیں اور اس سے انسان بہت پورے بوڈی اس کی ایکٹو ہو جاتی ہے کیونکہ گلینڈز بہت بڑا اثر رکھتے ہیں ہمارے جسم کے فنکشن میں حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسواق کرتے تھے تو اوہ اوہ کی آواز آتی تھی وہ کیا تھا کہ جو ہی ذرا سا گلے کو یہاں تک ساف کرتے گلینڈز کو ٹچ کرتے گلے کے جو ٹانسلز وغیرہ جہاں ہوتے تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک دم یوں لگتے جسے وومٹ کرنے لگے ہیں اور اس سے میدے کی سب فالتو جو ایسیڈز اور علائشیں ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں اور یہ حصہ ایکٹو ہو جاتا ہے اسی طرح بہت سے فائدے بتائے گئے لیکن ہمیں ان فائدوں سے کیا لگے ہیں وہ چودہ سا سال پہلے کی حکمت ہے نہیں آج بھی اس کے برابر کی کوئی حکمت کوئی علاج اور کوئی میڈیسن ایسی دریافت نہیں ہوئی اگر ہم صرف اس ایک طریقے کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں لیکن یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان میں ہم ناک تو پڑھ سکتے ہیں ہم جھوم سکتے ہیں ہم رو سکتے ہیں مگر آپ کی بات نہیں مان سکتے ہیں مجھے تو ایسی محبت کی کبھی سمجھ نہیں آئی کہ انسان دوسرے کو یہ کہے کہ ای لاب یو ای رسپیکٹ یو لیکن آپ کی کوئی بات نہیں میں مان سکتا ہے ای کن ڈو نتنگ فر یو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کونوں کے گلدستے تو پیش کر رہے ہیں حدیعنات کے گلدستے تو پیش کر رہے ہیں لیکن آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ کھانا جانتے ہیں نہ پہننا جانتے ہیں نہ کسی سے بات کرنا جانتے ہیں اور حقیقی معنوں میں آپ کے طریقوں کے مقابلے میں غیروں کے طریقوں سے متاثر ہیں وہ شخص جس کی حکمتوں کے سورس اللہ رب العزت کی ذات تھی جس نے کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی جس کا براہراس معلم رب العزت تھا جو پوری کائنات کا خالق ہے اور جس کے مقابلے میں انسان کا علم کیا ہے وَلَا يُحِیطُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَاءً وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام خزر کی ملاقات کے لیے جب گئے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کیونکہ خزر موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم رکھتے تھے تو سب سے پہلے جب وہ ان کو لے کے کشتی میں سواری ہوئے تو اتنے میں ایک چڑھیا آئی اور اس نے سمندر میں ایک چوش مار کے پانی پیا تو حضرت خزر نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ موسیٰ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے بندے کے علم کے مقابلے میں فرمایا کہ ساری دنیا کا علم بس یہ ایک کترہ ہے جو اس چڑھیا کے موں میں ہے اور اس کے مقابلے میں یہ سمندر اللہ کا علم ہے ہم اس کترے کو تو بڑی اہمیت دیتے ہیں اس کے پیچھے تو مرے جاتے ہیں ساری ساری زندگی لگاتے ہیں لیکن وہ سمندر اس کی کچھ شعائیں اور کچھ چھینٹیں قرآن اور سنت کے علم کے وہ ہم میں سے کتنے لوگوں کی روح پر پڑ چکے ہیں ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنا وقت اپنی جان اپنا مال اپنی کچھ قربانی اس کام کے لیے کی ہو پھر ہم کیسے حق دار ہیں جنت کے کیسے امیدوار ہیں اللہ کی مزید نعمتوں کے جب اس نے جو پہلے نعمتیں دی ان کی تبھی تک ہم نے قدردانی نہ کی ان کو تو پرانی باتیں سمجھ کر ایک طرف رکھ دیا اور ان کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کی عظمت کے ہم گنگاتے ہیں دن راہ اسی بھی زبان کو ہم سیکھ سکتے ہیں لیکن جو مروبیت ہے جو ہمارے اندر روح ہے جو محبت اور عظمت ان زبانوں کے لیے آگئے ہیں یہ ناپسندیدہ ہے آپ دیکھیں گے مجھے پچھلے سے پچھلے سال فرانس جانے کا اتفاق ہوا نہ ان کے میوزیوم میں کوئی انگریزی لکھی ہوئی تھی نہ ان کا کوئی شخص بولتا نظر آتا تھا میوزیوم میں ایک جگہ پر بائبل کے سکرولز تھے جو ریڈ سی سے وہ ملے ہیں اس کے کنارے سے بہت پرانے اور بہت ہی زبردست قسم کی قیمتی ڈاکیمنٹ تھا اور میں طرح پر رہی تھی کہ کوئی شخص مجھے پورے سیریوں میں مل جائے جس کو انگریزی آتی ہو اور مجھے یہ جو اس کے نیچے لکھا ہے صرف یہ پڑھ کے سنا دے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے میں جاننا چاہتا بائبل کے بہت پرانے قدیم نسخے زمین کی خدائی کے دوران کچھ ملے ہیں ایک پہاڑ کی خو سے یا بہرحال کہیں سے بھی انہوں نے ڈسکور کیے ہیں اور وہ سینکڑوں سال پرانے تھے اور اس کو انہوں نے اس وقت میوزیوم میں ڈسپلے کیا ہوا تھا اور میں تڑکتی تھی کہ کسی طرح مجھے پتا چلے کہ انہوں نے کیسے ڈسکور کیا کیا ساری ان کی ہسٹری جاننا چاہتی کافی دیر میں نے اس کام کے لیے لگائی کہ میں ایک ایک جگہ پھری کہ کوئی سٹاف میں سے کوئی گائیڈ کوئی کچھ بھی ہو جو مجھے انگریزی میں تھے کوئی انگریزی نہیں جانتا تھا پورے ایڈیا میں وہ بھی ترقی کر گئے اپنی زبان کے ساتھ ان کو کوئی مروبیت نہیں انگریزی زبان کی انہیں کوئی شوق ہی نہیں ہے سڑک پہ جاتے ہوئے راستہ پوچھنا ہوتا تھا کوئی ہمیں انگریزی میں بتانے والا ملتا نہیں تھا اکا دکا خال خال کہیں کوئی جیسے سکول میں کوئی ایسے سبجک پڑھتا ہے کسی زبان کو لیکن ہم ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں نہ ہماری زبان کسی کام کی نہ ہمارے کلچر میں کوئی خیر نہ ہمارے ملک میں کوئی خیر نہ ہمارے بندوں میں کوئی خیر کیسی ہے یہ نفرت اپنے آپ سے نفرت اپنے بندوں سے نفرت تو جو قوم اپنے آپ سے نفرت کرنے لگیں وہ اپنی دشمن نہیں تو اور کیا ہے اللہ نے ہم کو بھی عقل دی ہے سمجھ دی ہے بہت کچھ ہے ہمارے پاس لیکن جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی ہمارے اندر مروبیت ختم نہیں ہوگی جب تک ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت نہیں بیٹھے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حتمت کے محترف ہم نہیں ہوں گے اس وقت تک حال نہیں بدل سکتا آج ہم کسی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم مروب ہیں کسی اور چیز سے ہوائی جہاز اڑانے والوں سے ڈرے بیٹھے ہیں اللہ نے تو ہزاروں سال پہلے یہ چھوٹے چھوٹے پرندے اڑا دیئے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ان کی مائیگریشن ہوتی ہے بورڈز کی اگر آپ نے کچھ پر رکھا ہو تو ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں جانے کے لیے ان کا کچھ بڑا خرچ نہیں آتا لیکن ایک جہاز جو بڑتا ہے دوسری جگہ جانے کے لیے کتنی پولوشن چھوڑتا ہے اور کتنے ہزارہ لاکھوں اس پر خرچ آتے ہیں اور اس میں کتنے ڈیفیکٹ بار بار ہوتے ہیں کہ جب تک فلائٹ انجینئر ساتھ نہ ہو تو خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی گڑبر نہ ہو جو انسانوں کی زندگی خطرے میں نہ پڑھ لے وہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں جن کو اللہ تعالیٰ ہر موسم میں اور ان سے پہلے ان کو کوئی ٹریننگ دینے والا نہیں ہوتا کہ تم نے یہاں سے یہاں جانا ہے یہاں سٹاپ کرنا ہے پھر اس طرح فلانی جگہ سے سمندر پار کرنا ہے اتنے منظم طریقے سے یہوں لگتا ہے پوری پروگرامنگ ہوئی بھی ان کے اندر چھوٹی چھوٹی چڑیاں جو نہ بول سکتی ہیں نہ ان کی بہت تیز نظر ہے لیکن کس طرح ان موسم کی شدت سے بچنے کے لیے جان بچانے کے لیے وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سینکڑوں کی تعداد میں مائیگریٹ کر کے چلے جائیں کون ان کو بتاتا ہے کہ مشرق کو جاؤ یا مغرب کو جاؤ کون ان کو بتاتا ہے کہ اتنے گھنٹے کا سمندر ہے اتنی انرجی ساتھ لے کے جاؤ وہ سب کچھ قدرت کر رہی ہے نا اس قدرت سے ہم کبھی مروب نہیں ہوئے یہ جو ایک مکھی کو بھی اڑا رہا ہے لیکن وہ جہاز بنانے والوں سے ہم بڑے مروب ہیں وہ اڑانے والوں سے ہم مرے جاتے ہیں اور ان کے آگے جھکے جاتے ہیں اپنی پالیسیز ہم ان سے پوچھ کے بناتے ہیں اپنے کھانے پینے کے طریقے ان سے سیکھتے ہیں لین دین کے میل ملاقات کے گفتگو کے آداد اپنے تمہیں کتابوں میں بند کر کے کہیں شلفوں میں دبا دیئے اور اپنے ملک کے جغرافیے اپنی تاریخ سے بلکل نواقع اگر میں آپ میں سے کسی سے بھی پوچھوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات کہاں تک گئی تھی تو بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا اور آج ہمارے بچے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان چائنہ تک پہنچ گئے تھے دوسری درست سپین تک پہنچ گئے تھے ادھر افریقہ کے بہت سے علاقے فتح ہو رہے تھے آپ ذرا دیکھیں وہ صحابہ اکرام جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی ایک امی شخص سے وہ دنیا کے امام بنتے جا رہے ہیں اس سے پہلے حضرت عمر کے دور میں روم اور ایران کی سلطنتوں کا ڈاؤن فال ہو چکا ہے سپر پاورز اس طور کی اور اس کے مقابلے میں آج ہم بھی مسلمان نہ ہمارا روب ہے نہ ہماری کوئی سے ہے نہ ہمیں کوئی پوچھتا ہے کشمیر میں چاہو تو جتنا چاہو خون بہا دو چشنیہ میں چاہو جو کر لو فلسطین میں جتنا چاہو زلیل کر کے ٹھوکرے مار کے نکال دو کیوں وہ بھی ایک مسلمان تھے کہ علاقوں پر علاقے فتح کرتے چلے گئے اور آج ایک ہم مسلمان ہیں کہ اپنے ہی گھروں میں چین سے رہنا نصیب نہیں ہم کہاں کھڑے ہیں کیوں آج ہمارا یہ حال ہے ہم سب کو سوچنا چاہے ہیں اور اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں لیکن ایک بنیادی وجہ یہ کہ ہم اپنے اوپر اعتماد نہیں جس شخص کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہو اپنی کتاب پر اعتماد نہ ہو اپنے دین پر اعتماد نہ ہو اپنی صلاحیتوں پر اعتماد نہ ہو وہ شخص کبھی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا انڈویجولی شاید ہم بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن ایک قوم کی حیثیت سے امت مسلمہ کی حیثیت سے ہمارا کردار کہاں ہے ہمیں تلالہ تعالی قرآن پاک میں فرما رہے ہیں قَذَالِكَ جَعَلَّاكُمْ عُمَّتًا غُسَتًا لِتَقُونُ شُهَدَالَ النَّاسِ ہم نے تو تمہیں بہترین امت بنایا کہ تمام انسانوں کی رہنمائی کا کام کرو سب کو حق کا پیغام پہنچاؤ تم دنیا کے رہنمائی دو دنیا کو بتاؤ کہ امن سے جینے کا طریقہ کیا ہے دنیا کو بتاؤ کہ تکلیف اور دکھوں کا علاج کیا ہے دنیا کو بتاؤ کہ روح کا سکون کس چیز میں ہے اور آج ہم خود ہیں کہ اپنے ہی طریقوں سے مو موڑے ہوئے ہیں لہٰذا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اصل کی طرف لوٹیں اور اپنی زندگی میں جہاں ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا بے شمار کتابیں بہت سے علوم بہت کچھ جان لیا وہاں ہم قرآن کو بھی زندگی میں اتفاہ تھوڑا نہیں پڑھیں اور اس وقت تک چین سے نہ بٹھیں جب تک ایک ایک شخص اللہ سے نہیں جڑ جاتا اللہ کی کتاب سے نہیں گزر جاتا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وزنم سے جس کا تعلق نہیں ہو جاتا اسی علم کا سیکھنا ہم سب پر فرض ہے اگر کسی نے فیزکس میں ماسٹرز نہ کیا تو اللہ تعالیٰ بالکل نہیں پوچھیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ امت مسلمہ کو فیزکس میں ترقی نہیں کرنی چاہیے وہ فرض کفایہ ہے چند لوگ بھی اگر فیزکس میں ماسٹرز ہوں گے سائنٹسٹ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ساری قوم کو ماف کر دیں گے لیکن یہ جو دین کا بنیادی علم ہے یہ جو اللہ کی کتاب ہے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ ہم سب پر سیکھنی فرض ہے فرض کے درجے میں جس کو آپ ہر روز وہ حدیث سنتے ہوں گے علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر دنیاوی علوم امت کے مختلف گروہ جو جو جس کی قابلیت رکھتا وہ سیکھے وہ پڑھے ہر ایک پہ فرض نہیں لیکن دین ہر بندے کی ضرورت ہے ہر ایک کو مرنا ہے حساب دینا ہے قبر میں جانا ہے حشر کے میدان میں اسے حساب کتاب دینا ہے جنت یا جہنم اس کے لئے منتظر ہے اسے اس دنیا میں اللہ نے جو اقل اور شعور دیا صرف کھیل کود انجائیمنٹ کے لئے نہیں دیا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں نے جنوں اس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور اب اللہ کی عبادت کیا ہے اللہ کی غلامی اختیار کرنا اللہ کو صالق مان کر اس کی مخلوق ہوتے ہوئے اپنی حیثیت کو اپنے اندر ایک بندگی ایک آجزی پیدا کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا تو ہم میں سے یہ ہر ایک کی ضرورت ہے جب تک ہم میں سے ہر شخص اس کے لئے کوشش نہیں کرے گا اس وقت تک کسی دوسرے کا کیا ہم کو فائدہ نہ دے گا کوئی اور کھانا کھالے تو ہم کو اس سے کیا فائدہ جب تک ہم خود نہ کھائیں کوئی اور پی لے تو ہماری پیاس نہیں بجھتی کسی اور کے کرنے سے ہمیں نہیں حاصل ہوگا یہ وہ فرض ہے کہ جس کو ادا کرنا ہم سب کی ضرورت ہے لہٰذا ہم سب کو اس بات کے لئے سوچنا چاہئے پلان کرنا چاہئے غور و فکر کرنا چاہئے آج میں خاص طور پر آپ کی ملاقات کیلئے اپنی ایک سٹوڈنٹ لے کر آئی ہوں جو آزربائی جان سے آئی ہے ایک ایسے ملک سے جہاں مسجدوں میں آزان کی آواز نہیں جہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں وہاں سے اللہ تعالی اس کو اٹھا کر یہاں تک اللہ نے پہنچایا ہے اور یہ دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہے اور آج ہمارے ملک میں سب آزادی ہونے کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے شاید اس کی کسی بات سے آپ کے دل میں کوئی خیال آ جائے ہماری ذاتی بھی اور امت کی تقدیر بدل جائے میں اپنی بات اختتان کرتی ہوں